اسلام علیکم ورحمت اللہ ابھی یہ خبرہ سب نے سنی ہوگی کہ عمران خان پر کسی نے حملہ کیا لیکن اللہ کا بہت شکر ہوا کہ وہ اس حملے میں ان کی جان خطرے سے بچ گئی البتہ ان کو ٹان پر گولین لگی اور اور بہت سے لوگ بھی زخمی ہوئے اس موقع پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جو حملہ آور تھا اس نے نشانہ تو خان صاحب کا ہی لیا تھا ایک وہ قاتلانہ حملہ ہی تھا لیکن ایک نوجوان کی حاضر دماغی کی وجہ سے بہادری کی وجہ سے اور بروقت ایکشن لینے کی وجہ سے کہ اس نے اس حملہ آور کے وئے کوئی دھکا دیا یا اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اوپر پینچا جس کی وجہ سے اس کا نشانہ خطا گیا میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا اور آپ چاہے کسی بھی پارٹی کے کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں کس پارٹی سے بھی ہیں چاہے نون لیگ سے ہیں چاہے پیپس پارٹی سے ہیں یا کسی پارٹی سے بھی ہیں بحثیت پاکستانی اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ سانہ ہو جاتا تو آپ اندازہ لگاتے کہ ملک کی کیا صورتحال ہوتی اور ملک میں کس قسم کا انتشار پھیلتا تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کی جان بچا لی اور ساتھ میں اس بات پر بھی بہت ہی تشبیش کرتا ہوں کہ ہم شدت پسند کیوں ہو گئے ہیں ہمارے روئیوں میں اتنی شدت کیوں آ گئی ہے کہ ہم دلیل کے ذریعے بات کے ذریعے اور گفتبو کے ذریعے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے اور اپنی بات کو وزن پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کیوں ہمیں بدزبانی اور پھر مارک اٹھائی اور پھر اس طرح کی یعنی جان پر حملے کرنے کی نوبت آتی ہے اس اسلے میں ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے مزاج کے اندر سے یہ صدت پسندی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹیمپرمنٹ کو لوز کر دینا اور ایموشنل لیول کے اوپر زندگی کو گزارنا اور ایک سمجھدار اور اکل کی لیول کے اوپر زندگی کو نہ گزارنا یہ رویہ کیوں اتنا ہو گیا ہے اور یہ رویہ نہ صرف یہ ہے کہ اوپر کے لیول پہ ہے بلکہ انفرادی لیول پر گھروں کے اندر دفاتر کے اندر گلیوں بازاروں کے اندر اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی باکس اپ لائف ہیں ان سب کے اندر یہ شدت کا رویہ نظر آتا ہے تو بہرحال اس کی فردر تحقیق ہوگی تو پتہ لگے گا کہ اس کے کیا مبرکات تھے اور وہ بہن لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس نوجوان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں بعض اوقات کسی شخص کا ایک چھوٹا سا ایکٹ قوموں کی تاریخ کے اندر بہت بھی سنگے میں گلیل کی حیثیت رکھتا ہے اس نوجوان کی حصہ حاضر دماغی اور بہادری کی وجہ سے ایک بہت بڑا ثانحہ ہونے سے بچ گیا اور مجھے پتہ ہے کہ اس ثانحے کے بچ جانے کی وجہ سے اس کے دور رس اثرات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحت دے اور ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ امن و سکون ادا کرنا ہے